اس وقت میں کوہاٹ جا رہا ہوں پشاور سے کوہاٹ پشاور سے کوہاٹ جاتے ہوئے درہ آدم خیل آتا ہے اور یہ ہم درہ شہر میں داخل ہو رہے ہیں کسی دور میں یہ علاقہ غیر ہوا کرتا تھا یہاں پہ حاصل طور پہ جو لوکل اسلحہ ہے بندوق سازی اور اس طرح کی جو ہے نا وہ علاقہ حرب و ضرب جو ہیں وہ یہاں پہ بنایا جاتے تھے اب بھی بنایا جاتے ہیں لیکن اب موسلی جو کام ہو گیا وہ لیگل ہو گیا ہو گیا ہے اب یہ علاقہ علاقہ غیر نہیں رہا اب بھی جہاں پہ کے پی کے گورنمنٹ کی عمل داری ہے لیکن کچھ سائیڈ پہ جو علاقے ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی ایسے مسئلے ہوں لیکن شہر بڑا پرسکون ہے اور ابھی ہم یہ درہ آدم خیل میں داخل ہو رہے ہیں درہ شہر کی آپ کو کچھ ویوز دکھائیں گے اور یہاں پہ ایک دو ہمارے دوست ہیں ان سے ملابات بھی کریں گے اس وقت میں درہ آدم خیل میں ہوں درہ آدم خیل میں اسلا ساتھی کی سنت عرصہ دراز سے چل رہی ہے نسلوں سے یہ لوگ اسلا بنانے کا کام کر رہے ہیں پہلے یہ لوگ تیر تلوار اور وہ اسلا بناتے تھے پھر اس کے بعد جب بندرک آئی تو بندرک ساتھی کی سنت نے یہاں بہت زیادہ ترقی کی ابھی میں درہ آدم خیل میں آپ کو دکھاتا ہوں آدم خیل میں محمد اسلام بھائی کے پاس بیکھا محمد محمد اسلام بھائی کے عباؤ جاد بھی یہی کام کرتے تھے اور یہ بھی عرصہ پندرہ بیس سال سے اسی پیشے کے ساتھ یہ انر ان کو اپنے باپ دادا سے ورسے میں ملسے اور اب انر کو یہ آگے بڑھا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ درہ آدم خیل نے اب تک کون سی خدمات سر انجام گئی ہیں اس دلے سے اب تک کون کون سی چیزیں ہیں کون کون سی ہزار بن کے جا چکے ہیں اور کیا آپ ترقی کر رہے ہیں یہ تو جی بھائی جن کیا آدھا آپ تک یہ آپ کم سے یہ کام کر رہے ہیں یہ تقریبا ہمارا آپ پندرہ سال ہوئے ہیں اچھا آپ کو کرتے ہیں اور اس سے پہلے یہ پہلے بابا کام کرتا ہے اچھا یہ اسلاح سعجی کی صرف تو جو اینا وہ کئی سال سے جو اینا ملے لگتا ہے کئی سال سے اوپر جو اینا کام کرتا ہے اچھا تو اس میں کوئی مسائل ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کیا آپ کو کچھ ہوتے نہیں جاتی ہیں میری کچھ نہیں ہے باتا منا مانے اچھا پہلے تو پرابلم تھی لیکن ابھی تو مجھے بھی پتا ہے جو اینا بڑا آمن سن ہے جو جنہیں ہمانے ہیں برپول تو پرابلم ان کے مجھے بھی کچھ بیچ سکی سال ہو گئے ہیں اس شریعے میں آتے ہوئے اور میں آج پہلی تفائی ترہ شہر کے انترہ ہوں ورنہ باہر پاہ پاہ سے ایک ہوتا جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم موٹرکو بانوں پر آپ کو جو اینا بڑا ہے روگوں سے یہ جو ابھی بنا رہے ہیں یہ کون سی کیا نام ہے اس پندر کا کم نیندوں نہیں ہے ایسے پکان ہے نا یہ ٹروالیز گورے بنا ہے نا اور پس یہ بنا ہے یہ نیک کلر ہے نا اس کے علاوہ یہاں پر پسٹل اور دوسری ٹریپل ٹو غیرہ وہ بھی ساری چیزیں ہاں سارا بنت ہے بھی بنت ہے کلاشن کو بھی بنتی ہے یہاں پر سارا بنت ہے یہ ریپلیکہ بنتی ہے نا وہ اصل تو جو ہے نا جاہری بات ہے یہ اس کو دیکھ کے ہی آگے جو ہے نا وہ چیزیں لیکن یہ ہے کہ ریپلیکہ بھی ان کی جو ہے نا ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی قصر چھوڑی نہیں ہے تو اس میں کتنا کام جو ہے نا مشینوں سے ہوتا ہے اور کتنا کام آپ پاک سے کرتے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ آپ یہ دوہایتی نائنٹی پرسنٹ کام جو ہے نا ہاتھ کا کام ہے نائنٹی پرسنٹ کام جو ہے وہ ہاتھ کا ہے ہاتھ کا ہے اس میں بہت لوگوں کا ملتی ہے نا نہیں نہیں ایسے ہی ہے کوئی اس کا دولے بنا رہا ہوگا کوئی جو ہے نا اس کا نال بنا رہا ہوگا اسی طرح چلتا ہے اس طرح چلتا ہے صحیح چلیں ابھی اور بھی دیکھتیاں کو بزاریں ٹھیک ہے یہ جو آپ نے پکڑی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں بارہ بور اور یہ جو نیچے جو لگا ہوا ہے اس اس میں گولیاں ہوتی ہیں بیانا تچھتر کا کوکی ہوئی سے بنایا ہے رکھو رشن کیا نام ہے آپ کا مہجاری نام ہے جاوید صاحب جاوید بھائی یہ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں تو اس سے پہلے اس سے پہلے آپ کے بزرگ آپ کے اباؤجادی جی کام کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ عرصے سے چل رہے ہیں سالوں سے چل رہے ہیں اور یہ سارا جو ہنر ہے وہ سینہ پا سینہ ہی لوگوں میں منتقل ہو رہا ہے جو آپ جیسے سامنے تھے وہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے سکھایا میں پہلے والد صاحب کرتے ہیں اسی طرح کر کے لوگ جو شاگلد بیٹھے ہوئے ہیں اس سے آگے ملد نہیں کہ اسی ہنر کو کچھ لوگ آگے لیکے چل گئے ہیں تو ماشاء اللہ یہ جتنی بھی جدید ہر قسم کی جدید جو اسلاح ہے جو جلدید ہتھیار ہیں وہ سب آپ یہاں بنا لیں سب جدید بناتے ہیں اپنے ہاتھ سے کھو تقریبا نائنٹی پرسنٹ کام آپ اپنے ہاتھ سے کر وہ کام ہے صحیح ہم چھو ہم چل تک ہم چلد ہم چلد اسے ہم چلد کچھ ہم چلد یہ دیکھو ہم چلد کچھ اسی ہم چلد وہ ہم چلد ہم چلد کچھ ملتا ہے درہ آدب خیل کے یہ وہ ہنرمند ہیں جو نسلوں سے اسلحہ سازی کی سنت سے وابستہ ہیں پاکستان پہ ان کا ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناہ کے آرڈر کے باوجود جرنل گریسی نے کشمیر میں فوج نہ بھیجی تو ان لوگوں نے ہی مجاہدین کشمیر کو اسلحہ فراہم کیا درہ کی تیار کی ہوئی ان بندوقوں سے ہی مجاہدین کشمیر نے کشمیر کے جہاد میں حصہ لیا اور ایک وسیع علاقہ جو کہ انڈیا اس وقت اس پہ قبضہ کرنا چاہ رہا تھا ہندوستانی فوج سے ازاد کروایا تو اگر ہم ازادی کشمیر کا کہیں بھی ذکر کریں گے تو درہ کے ان ہنرمندوں کا ان کے اباؤ اجداد کا احسان بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے درہ آدم خیل سے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ